مجھے اجازت دیجئے کہ میں اگلے ناکھاں کو آپ کے سامنے بیش کروں اور اس میں لیے آپ لوگوں کو تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ سے آپ پر جھوڑ ہوں نہیں کی نہیں یہ پر کہیں پھر سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ آدھا مجمع بھی یہی دوڑا ہے میری خواہش ہے دلی خواہش ہے کہ ایک بار کنڈا مجمع میرے ساتھ آواز لگا کر کے بولے لو پر کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیہی آئیہ میں اور بلا تمہیر شکیل باپ ماروکی سے گزارش کے باہوں کے مائک کے ترشیر لیا ہے اور اپنے کلام سے نوازیں ان کے بعد پھر میں کسی بیرونی شاہر کو اپنے سامنے پیش کروں گا اسٹرے پر بیٹھے ہوئے سورہ اکرام اور سامین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ حضرات آج کے محصہرے کی صدارت فرمارے علیہ رنب استاد سورہ ارسل معروفی صاحب اور آج کے محصہرے کی نظامت فرمارے منجر زمین صاحب جو موزی تصریف لائے ہیں آئیے نادر پاک کا ایک مطلع دو تین سیر پڑھتا ہوں موزی تصریف لائے ہیں اگر شکر پہ لائے آجائے زندگی میں جمال آجائے زندگی میں جمال آجائے اگر شکر پہ لائے آجائے اگر شکر پہ لائے آجائے زندگی میں جمال آجائے اگر شکر پہ لائے آجائے اگر شکر پہ لائے آجائے اگر کریں سرکار ایک اشارہ اگر کریں سرکار ایک اشارہ اگر کریں سرکار اگر شکر پہ لائے آجائے اور حضر نگرہ میں یہ دوسری اللہ حضر پرمائے ارشاہت ہے ارشاہت ہے ہم نے دیوے سلک دانا سرہ میں دیوے سلک دانا سرہ میں دیوے سلک دانا سرہ میں دیوے سلک دانا اور حضر نگرہ میں ایک اور نادر پاک کمتنا پڑتا ہوں ہم نے دیوے سلک دانا ہم نے دیوے سلک دانا ہم نے دیوے سلک دانا نہ دین ساہ پہرتے جہاں رات بھر نہ دین ساہ پہرتے جہاں رات بھر اور حضر نگرہ میں ہم نے دیوے سلک دانا 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 آیا جب وقت میں راج تو پڑ گئی رات کے پاہوں میں بیری آہاں رات بھر ہمیں یہ بھی صرف لازہ فرمائے عطا ہو بھی عطا ہو عرش پر پل میں پہوں چے رسول اللہ خدا عرش پر پل میں پہوں چے رسول اللہ خدا عرش پر پل میں پہوں چے رسول اللہ خدا سوچتا رہ گیا آسمانہ کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی سوڑا رہ گیا آسمان بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی بھائی پڑے پڑے مہین اور میں ایک سیر پرتا ہوں ہمارے استادو سورا کے حوالے سے آپ تمامی حضرات کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں ملحظہ فرمائے نات خیر البشر کر رہا ہو ربم نات خیر البشر کر رہا ہو ربم نات خیر البشر کر رہا ہو ربم ہے میری فکر کا امتحارات بھر ہے میری فکر کا امتحارات بھر نات خیر البشر کر رہا ہو ربم ہے میری فکر کا امتحارات بھر ہے میری فکر کا امتحارات بھر ملحظہ فرمائے ساری راتیں وہاں کی منور ہوئی ساری راتیں وہاں کی منور ہوئی میری فکر کا امتحارات بھر ہے میری فکر قلب ہے متغیرین کے امتحارات بھر ہاں بı نام لے کر محمد کیا کہنے بھائی کیا کہنے جب بھی محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے محددین نے یہی عمل لکھا ہے اس مجیز کا تقالہ یہ ہے جب بھی آتا جانا رہا ہے محمد احمد ابو اطبا صلی اللہ علیہ وسلم محمد عزیل اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بے شکر بھٹو 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 کیا کہا نام لے کر محمد مدکس ہوئے تھے ہم نام لے کر محمد مدکس ہوئے تھے ہم نام لے کر محمد مدکس ہوئے تھے ہم ہماری زبارات بھٹو کیا ہماری زبارات بھٹو کیا ہماری زبارات بھٹو چہرے مستفان بس نگاہ میں تھا چہرے مستفان چاہتے یا بھٹو تھا کہا رات بھٹو چاہتے یا بھٹو تھا کہا رات بھٹو ہماری زبارات بھٹو چاہتے یا بھٹو ساکھے مستفان ہماری زبارات بھٹو ہماریز موسیقی جنابِ کلیب معروفی کا کلام پیش کر رہے تھے پستہ دوستہ ورہا جنابِ کلیب معروفی کا ایک بہترین گلابات کے سامنے پیش کیا شکیل معروفی نے انہوں نے ایک جو شر پہا کہ ناتے خیر البشر کر رہا ہوں رکھا ناتے خیر البشر کر رہا ہوں رکھا ہے میری فکر کا امتحا مجھے یہ شر پہت خوبصورت لگا نات لکھنا کوئی مزاق نہیں ہوتا نات لکھنا آسان نہیں ہوتا نات لکھنا دہوت مشکل کا نات لکھنے کے لیے ہمارے زبان و بیان پر صداقت کا ہونا ضرور نہیں اگر ہمارے زبان میں صداقت نہیں ہے ہم نے اگر بیان کیا جو بھی اشعار میں جو بھی الفاظ بیان کیے اگر اس نے صداقت نہیں ہے تو ہم اپنے دین سے بھٹک سکتے تھے خطرہ ہے کہ ہم اپنے راہ سے بھٹک سکتے ہیں اگر ہم نے ایک لفظ بھی کچھ ادھر کا ادھر کیا ایک نکتہ بھی اگر ہم نے ادھر کا ادھر کر دیا جواسی بھی اگر مستاخی ہو گئی شانے رسالت میں تو ہمارا ایمان ہندرے میں پرسکتا ہے یہ سارے خطرات جھلتے ہوئے شائر میں نات کہتا تھا تو یہ شیر جب میں سوچنا تو مجھے بہت اچھا لگا اس بات کا مجھے خوب بھی لگتے ہیں کیونکہ ناتیا کہاں میں بھی کہاں کرتا اور نات کہنے میں کتنی طبقتیں آتی ہیں کیا کیا ہمیں سوچنا پڑتا ہے کن کن باتوں کا لحاظ ہرنا پڑتا تھا یہ سب میں سوچنا تھا اس لیے کچھ یہ شیر بہت اچھا لگا آئیے حضرت میں ان کا شروع بزار ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا ماحول بھلایا اگلے شائر کے لیے یہ ایک اچھا ماحول دیا ہویا میں اگلے شائر کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام ہے کنوینر افزل نسان آروفی اپنے انٹر میڈیٹ کے دوسرے سال میں انہوں نے ایک عالی مقام حاصل کیا یہ فشت آئیے ہیں شائر اور انہوں نے ان کے جو اسطات ہیں ان لوگوں نے انہوں پیش کرنے کو کہا تھا اور ہمارے بیچ جن کے ہاتھوں نے انہوں ملنا تھا وہ نہیں ہیں ان کے اسطات نہیں ہیں کسی وجہ سے اس لیے کہ آج ہمارے بیچ سب سے بڑے شخصیت بیٹھے ہوئی ہے ہمارے بیمارے خصوصی جناب وسیل اکبال صاحب جنو بھائی چیرمین مسیح ان سے مزارش کا وہاں ہو کے پر آئے کر وہ انہوں ان کے حوالے کریں ان کے سپورٹ کریں بہت 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 شواری اگر آپ مکتالی یہاں بجا دے تو اچھا ہوگا میں وسیل اکبال بھائی کروں اور اپنے گروہ جی کا سکریہ دارتا ہوں بہت شواری ہمارے بیمارے خصوصی کسی مصرفیت کے اجازت چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کمان حضرات کی طرف سے ہمارا کنے مسانے کی طرف سے میں ان کو اجازت ہوں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو اچھا تو نہیں لگا کہ انہیں چھولا جائے میں تو چاہتا تھا کہ پوری رات وہ ہمارے ساتھ رہیں نہ دیں سنیں شاعروں کی حصولات صحیح کریں لیکن ان کی مضیفیت کو دیکھتے ہوئے انہیں اجازت کریں